اسلام علیکم and good evening friends کیا حال آپ سب کے خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں اچھا دوستو اگر آپ لوگ جرمن نیگوچ سیکھ رہے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں آئینز آسوائی یا بے آئینز تو یہ چینل آپ لوگوں کے لیے ہے ٹھیک ہے جی اوکے وہ اس لیے کہ یہ ایسا چینل ہے کہ اس میں ہم کہلیں کہ آئینز آسوائی یا ہم بے آئینز کی اکٹھی تیاری کرواتے ہیں ڈریکٹ تیاری کرواتے ہیں بے آئینز کی اس میں آپ کا آئینز بھی ہو جاتا ہے آسوائی بھی ہو جاتا ہے بے آئینز بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ کو کوئی علاقہ سے کورس کرنے کی سپیشل ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ سیکھنے سیمپل سی تو آپ کا کمپلیٹ جو کورس ہے چاہے وہ آئینز آسوائی یا بے آئینز مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا جو میتھڈ ہے یہ ہم کہتے نہیں ہیں بلکہ ہم کرتے ہی ایسے ہیں ٹھیک ہے ہمارا ایزیسٹ میتھڈ ہے آسان ترین میتھڈ ہے پڑھانے کا سکھانے کا ٹھیک ہے اور اس میں بہت سارے دوستوں کے کومنٹس بھی آتے ہیں میسیجز بھی ویٹس ایپ کی پر بیجتے ہیں ہمیں اس سے کافی ہلپ ہو رہی ہے اور ہم کافی ایزیلی اس کو اپنی جرمالینگوچھ کو اپروف کر رہے ہیں ہم سب سے پہلے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سنٹینسز بنانے آنے چاہیے جو سب سے اپورٹنٹ ہے اور جو سب سے سروری ہے اور جو باقی چیزیں ہیں میں سیدھی آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ کو سنٹینسز بنانا آ جائیں گے ٹھیک ہے تو باقی چیزیں آپ کی خود بخود ایٹومیٹکلی سیدھی ہوتی جائیں گی سمجھاری بات آپ کو ٹھیک ہے اور ہم آپ کو سب سے آسان ترین میتھڈ جو ہے آسان ترین جو وے آف میکنگ سنٹینسز ہے وہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں اور آج بھی ہم آپ کے ساتھ جملے بڑائیں گے پریزن ٹینس میں ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ جس طرح میں نے کہا ہے آئینز آس ہوئی یا بیئرز کچھ بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا آنا چاہیے پریزن ٹینس اچھی طرح کو آنا چاہیے نمبر دو کے بعد آپ کو پریفیکٹ ٹینس آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد فیچر اور مڈال ورپاس یہ چار سنٹینسز میں میتھڈ سے آپ کو جملے بنانے آ جانے چاہیے ٹھیک ہے پریزن پریفیکٹ کے بعد رہا جاتا ہے آپ کے جو دو رہ جاتے ہیں آپ کا فیچر اور مڈال ورپاس ان میں ایک ہی میتھڈ سے جملے بنتے ہیں سمجھاری بات آپ کو اوکے تو آج کے لیسن میں اور آپ نے جملے ہم بنانا آپ کو سکھاتے ہیں ویرب کے ساتھ جملے کیسے بنائے جاتے ہیں سمجھاری بات آپ کو تو آج ہم نے جو ورپ لیا ہے وہ ہمارا ورپ ہے فارن سمجھاری بات آپ کو فارن فارن کے ساتھ آج ہم پریزنٹ میں جملے بنائیں گے اور اگلے لیسنز میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پریفیکٹ میں اور فیچر کے جملے بنائیں گے سمجھاری بات میڈے فرنڈز آپ کو فیچر اور مڈال ورپن میں اسی طرح اور آج کے لیسنز شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے ساتھ آن لائن بھی جرمن سیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے دوستوں کو آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں بہت ہی مناسب فیس میں اس میں ہم آپ کو آن لائن اسی طرح کیا نام ہے ویڈیو کال کے ذریعے فیس تو فیس جو ہے ہم آپ کو آن لائن اس میں آ آئینز آ سوائر بی اینز کی تیاری کرواتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ان کلاسز کا حصہ بننا ہے تو آپ کو یہاں سے مل جائے گا سامنے یا آپ کو دسکرپشن میں آپ کو ہمارا ویڈس اپ کا نمبر دی افرنس مل جائے گا اور دوسرا چینل کو سبسکرائب کر دی ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں کیا تو اس کو ضرور کسپلی کر رہے تاکہ آنے والے جو upcoming important lessons ہیں وہ آپ سے miss نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی let's start with this lesson ٹھیک ہے تو جس طرح ہم نے کہا تھا کہ آج ہم بات کریں گے foreign word کا مطلب ہوتا ہے to derive کرنا ٹھیک ہے cycle چلانا گاڑی چلانا train پہ سفر کرنا چلانا بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے بس پہ جانا اشفار ہے میں بس پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو present tense میں سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو verb ہے ٹھیک ہے جیسے یہ verb آپ کو بس فارل ہے ٹھیک ہے اور تمام جملے ایسی بننے ہیں ٹھیک ہے ہر verb کے ساتھ ٹھیک ہے یہ نہیں کہ صرف اس ایسے ہی اور تمام present tense میں جملے اسی طرح سے بنیں گے ٹھیک ہے جس طرح ہم آج اس ورب کی کریں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی ہم بہت ساری verb بن جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں my dear friends ٹھیک ہے foreign verb کی conjugation دیکھ لیں کیا ہوئے گا is far میں drive کر رہا ہوں do fairest do کے ساتھ کیا ہوئے گا do fairest ہو جائے گا سمجھاری بات آپ کو اس میں یہ ہوئے گا ادھر اوپر آ ہے لیکن یہاں پہ آ اوملاؤٹ ہو جائے گا کچھ وربن میں آ جو ہے آ اوملاؤٹ میں چیز ہو جاتا ہے سمجھاری بھی آپ کو یاد کرنا پڑے گا لیکن اش کے ساتھ نہیں رہا اش کے ساتھ آ سیمپل یہ ہے اس میں اوپر اوملاؤٹ نہیں ہے سمجھاری بات آپ کو اش فارے do fairest do کے ساتھ کے جگہ تم drive کرتے ہو یا کر رہے ہو do fairest air zee as fate ٹھیک ہے air zee as ادھر ڈی آئے گا ادھر ڈی آئے گا ادھر ڈی آئے گا ٹھیک ہے we are foreign we are کے ساتھ جو ورب ہوگا ہم drive کر رہے ہیں اس میں جو ورب ہوگا کوئی بھی ورب ہوگا وہ پورا نکھا جائے گا we are foreign ہو جائے گا سمجھاری بات آپ کو year year کا مطلب کیا ہوتا ہے year year کیا ہوتا ہے تم لوگ یعنی you plural میں کہ تم لوگ foreign کر رہے ہو تم لوگ drive کر رہے ہو تو اس میں کیا ہوئے گا اس میں جو year کے ساتھ جو ورب ہے وہ بھی ڈی کے ساتھ رکھا جائے گا تو کیا بنجھے گا year fart year fart ٹھیک ہے تو اس میں اوملاؤٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس میں بھی year کے ساتھ بھی اوملاؤٹ جو ہے وہ نہیں آئے گا صحیح ہے اوملاؤٹ صرف ان دونوں میں آئے گا دو کے ساتھ اور اس کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے اوکے آگے اور زی آئے گا آپ یعنی جیسے دو کی جگہ آپ کہہ رہے چاہتے ہیں آپ یعنی کہ آپ drive کر رہے ہیں فورملی وے میں respect کے ساتھ تو زی کے ساتھ زی فارنہ نکھا جائے گا کہ آپ drive کر رہے ہیں سمجھاری بات آپ کو تو present tense میں جو کیا ہوتا ہے جو ورب ہے وہ گھنجگیت ہوتا ہے اس طرح پر نمجلے بناتے ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک مکمل sentence جو ہے مکمل جملہ جو ہے وہ فارنہ نکھا present tense میں آپ کا سامنے رکھو ملی ہے فرنس ٹھیک ہے اوکے پہلا جملہ دیکھیں پہلا جملہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ سبجیکٹ کیا ہے اس ہے تو اس میں کیا اس کے ساتھ کیا آئے گا اس فارے ٹھیک ہے پہلے سبجیکٹ آئے گا پھر ورب آئے گا سبجیکٹ ورب اس فارے سم آئین کاؤ سینٹروم آئین کاؤ سینٹروم ہوتا ہے مال جہاں پہ آپ آئین کاؤفن کرتے ہیں سینٹر آئین کاؤ سینٹر یا ہمیں خریداری کا جو سینٹر ہے اسے انگلیش میں مال کہتے ہیں ٹھیک ہے اس فارے سم آئین کاؤ سینٹروم کہ میں آئین کاؤ سینٹروم جو ہے یعنی شاپنگ مال جو ہے وہاں وہاں پہ جا رہا ہوں اس فارے ہے یہ ڈرائیو کر کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر گہے ہوتا تو یعنی کہ پھر آپ پیدل جا رہے گا کہ آپ ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے ٹھیک ہے فارن بی ٹو ڈرائیو اچھا ایک جنر اچھ فارے سم سم آئرست میں ڈرائیو کے پاس جا رہا ہوں اچھ فارے سم آئرست اچھا اچھ فارے سم بان آف اچھ فارے سم بان آف میں بان آف جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اچھ فارے سم آئرست سم آئن کام سیٹروم سم فلوگ آفن اگر آپ پائش پیر فلوگ آفن جا رہے ہیں ائرپورٹ جا رہے ہیں فلوگ آفن کہتے گی پھر آپ کیا کہیں گے اس فارے سم فلوگ آفن کیا کہتے گی فلوگ فلوگ آفن کہتے گی ٹھیک ہے فلوگ آفن ہو جائے گا فلوگ آفن اس فارے سم فلوگ آفن دیر ہے دیر ہو تو سب کے ساتھ دیر آتا ہے دیر آج دیر سائنٹروم دیر بان آف دیر فلوک آفن تو اس کے ساتھ سم آتا ہے میشہ دی ہو تو سور ہو جائے گا دی آٹھے ہو تو اس میں سور آئے گا ٹھیک ہے سب سے دیر آٹکل آتا ہے ہم سم لگائیں گے سم آج سم بان آف وغیرہ وغیرہ اچھا دو کے ساتھ کیا گا دو کے ساتھ کیا لکھا ہوئے دیکھیں دو فیرسٹ ہے یہ جملہ کیا بنے گا دو فیرسٹ اب ہم پوچھ رہے ہیں تم کہاں جا رہے ہو کہاں ڈرائیو کر کے جا رہے ہو تو بنے گا وہ ہین فیرسٹ دو کیا بنے گا وہ ہین آئے گا ٹھیک ہے وہ ہین کے ساتھ فیرسٹ پھر بربا جائے گی دو بعد میں چلا جائے گا یہ میں اکثر پہلے بھی کئی مرسہ بتا چکا ہوں جب اپنے ویف راگین میں جملہ بولنا ہوتا ہے یا لکھنا ہوتا ہے تو پہلے آپ وہ ہین لکھیں گے کیا لکھیں گے وہ ہین ہیں ایک ساتھ دوستر کا میسیج آئے تھا جس جملہ پر لائٹ پارڈی ہونا وہ تھوڑے دیکھ لئے بند کر دیا کریں ٹھیک ہے ٹائم میرات کو ملتا ہے ویڈیو بنانے کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے چلیں کیا بنے گا وہ ہین فیرسٹ دو جائے گا اچھا اے زی ایس کے ساتھ کیا تھا اے زی ایس فیرٹ تو یہاں پہ آ جگہ اے زی ایس فیرٹ نخ برلین وہ برلین جا رہا ہے اگر لڑکی ہے تو زی فیرٹ نخ برلین وہ برلین جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اے زی کے ساتھ کیا گا فیرٹ ہی آئے گا ٹھیک ہے آپ نے دیکھ رہی ہے ہوئے نخ برلین ٹھیک ہے اگر ہوتا اس فارے پھر اس فارے نخ برلین میں برلین جا رہا ہوں اچھا اگر سبجیکٹ ویر ہوگا ہاں جی ہم جا رہے ہیں تو ویر کے ساتھ کہے گا ویر فارن ہم ڈرائیو کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں ویر فارن نخ ہاؤز ہم گھر جا رہے ہیں یعنی کہ آپ ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہوتا ویر گہن اس کا مجھے بھی را بائی فوٹ یعنی پیدل جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ویر فارن نخ ہاؤز تو ہڈرائیو کر کے جا رہے ہیں ویر ڈرائیونگ تو ہاؤز رہے ہیں میھر دریونے ہاؤز پھر ہمällen ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں ٹوں میں ہاؤز سف branches اور پھرئیو ہے میرے داث طرف دوسروں کے ساتھ باشے ہیں تم لوگ دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو تم لوگ دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو تم لوگ دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو آگے چلیں دونوں زی کے ساتھ کیا آئے گا دونوں زی کے ساتھ بار پورا لکھا جائے گا آپ آج اکیلے جا رہے ہیں وہ لوگ اکیلے جا رہے ہیں وہ لوگ یا آپ آج اکیلے جا رہے ہیں یہ تھا جرمن ورگ فارن پرہ سنتنس میں ٹھیک ہے مکمل خونجوگیشن کچھ سنتنس کے ساتھ میں نے معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے thank you very much for watching and before being mad dear friends don't forget to subscribe our youtube channel so that you can find our upcoming important videos اپنا بوسا کیا رکھے گا then see you very soon with the new lesson take care اللہ ہمیں نسیر السلام علیکم